بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جانگیر تنین خان کا عمران خان کو حکومت سے اٹھانے کے حوالے سے فارمولا ہے کیا اور انہوں نے یہ فارمولا شباز شریف کو دیا ہے اور اس پہ اب تک امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اب تک کیا پیش رافت ہوئی ہے اور اس پر عمل درامت کرنے کے حوالے سے مسلم لیگ نون کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور اس پر عمل درامت کی صورت میں پی ٹی آئی اور اکینی اسمبلی کی بڑی تعداد عمران خان کو کیوں چھوڑ جائے گی اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بتائیں گے بیانیہ کی جنگ میں اپوزیشن حکومت کے خلاف کتنی کامیاب ہے اور حکومت اپوزیشن کے خلاف کس حد تک اسے کامیابی بھی لی ہے اس میں وفاقی وزارت اطلاعات پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور صبائی وزارت اطلاعات اور ڈی جی پی آر کا کردار کیا ہے اسے قبل اگر آپ نے صدایت سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اس کا بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نیو سٹوری بروقت مل سکے اس وقت سب کی نظریں جانگیٹ ترین گروپ پر لگی ہوئے ہیں کہ وہ کس طرح حکومت کو گرانے کے حوالے سے اپوزیشن کا ساتھ دیتی ہے اس زمن میں آپ کو یہ میں بتاتا چلوں جو کہ میڈیا میں بہت اس وقت تک کم ڈسکس ہوا ہے جانگیٹ ترین نے حکومت کو گرانے کے حوالے سے اپوزیشن کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے کچھ پیش کی شرائط رکھی ہیں جن میں سب سے بڑی شرط یہ ہے جتنے بھی ارکین اسمبلی ہیں خصوصا جو قومی اسمبلی میں ہیں اور صبائی اسمبلی میں ہیں تو ان کو مسلم لی نون ایندہ الیکشن کے لیے ایڈوانس ٹکٹ دے دے تاکہ اس صورت میں یہ لوگ وفاق میں بھی عمران خان کی حکومت ختم کر دیں گے اور پنجاب میں بھی حکومت ختم کر دیں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ یہ جو لوگ سامنے نظر آ رہے ہیں صرف وہ لوگ نہیں ہیں اور یہی گروپ نہیں ہیں ان کے ساتھ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ خفیہ طور پر رابطے میں ہیں جن میں قومی اسمبلی کی ارکین کی بڑی تعداد ہے صبائی اسمبلی کی ارکین کی بڑی تعداد ہے بہت سارے لوگوں کو ٹکٹ جانگیٹ ترین نے دلوایا ہیں اگر اپوزیشن مسلم لیگ نون بڑے پیمانے پر بھی ان کو ٹکٹ دیتی ہے تو بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کا مکمل طور پر ساتھ چھوڑ دے جائیں گے عمران خان کا مکمل طور پر ساتھ چھوڑ کر اگر انہیں اگلے الیکشن کے لیے ٹکٹ دیے جائیں لیکن مسلم لیگ کے لیے مشکل یہ ہے کہ ان کے ان حلقوں میں جن حلقوں کے یہ ٹکٹ مانگ رہے ہیں ان میں ان کا ایک سیٹ اپ موجود ہے جن کو فوری طور پر چھوڑنا یا نظر انداز کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے اس حوالے سے شباز شریف نے مشاورت کے لیے وقت مانگیا فوری طور پر نہ انکار کیا ہے نہ ہی اقرار کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہم اپنی پارٹی میں رکھیں گے جو موجودہ آپ کے عرقین اسمبلی ہیں ان کی فیرست کیا ہے حلقہ وائز آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کس طرح تامر کریں گے اور ان کو کس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہیں ایڈجیسٹ کیا جائے لیکن اس پہ انہوں نے حتمی جواب نہیں دیا ان کا کہنا ہے اس پہ ہم مشاورت کریں گے اس کے بعد آپ کو جواب دیں گے شباز شریف نے اتنا انہیں ضرور کہا ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں سے بات کرنی پڑے گی کیونکہ جو لوگ ہمارے ساتھ رہے ہیں ان کو ہم نظر انداز اس طرح نہیں کر سکتا ہم اس پہ حتمی بامی مشاورت کے بعد ہی آپ کو جواب دیں گے اس وقت جنگین ترین کو قومی اسمبلی میں رحیم یار خان سے سید مبین احمد باول پر سے سید سمیگ الانی جنگ سے غلام بی بی بروانہ نیجی خان سے خاجہ شیراز چریوڑ سے مہر غلام احمد لالی راجن پر سے سردار ریاض اور عبدالخفار وٹو کی اعلانی احمد حاصل ہے جبکہ ان کے ساتھ خفیہ طور پر ایک بڑی تعداد پی ٹی آئی کی ان کے ساتھ ہیں اس حوالے سے صورتحال اگلے چند دنوں میں بلکل واضح ہو جائے گی اس کا انحصار شواز شریف کے جواب اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی جنگیر ترین گروپ کے لیے ہوتی ہے یا نہیں اس پہ ہی انحصار کر دائے بلکل مفت میں اپوزیشن کے حمد کر رہے کے لیے جنگیر ترین گروپ بلکل بھی تیار نہیں ہے وہ بھی گیو اینڈ ٹیک چاہتے ہیں اور اپنے جو ان کے ساتھ ہی ہیں ان کے حلقے آئندہ الیکشن میں سیف کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں بیانیہ کے جنگ میں اپوزیشن کہاں کھڑی ہے اور حکومت کہاں کھڑی ہے جبکہ اس میں وزارت اطلاعات اور ڈی جی پی آر کا کیا کردار ہے مہنگائی بیرزگاری اور یوٹی لیڈ بلز میں آئی روز اضافے کے بوجود اور گورننس میں حکومت تین اکامی کے بوجود اس مسئلے کو اس طرح اٹھا نہیں سکی نہ اجاگر کر سکی ہے جس طرح اجاگر کرنا چاہیے خصوصاً ایک ایسے حالات میں جب عوام کی بڑی تارتاد حکومت سے شدید تنگ ہے اور یہ مہنگائی اور بیرزگاری سے لوگ پس رہے ہیں اس میں بھی حکومت کے خلاف وہ چار شیٹ وہ بیانیاں نہیں بنا سکی جو بیانیاں بنانا چاہیے تھا یا جو بیانیاں بند سکتا تھا اور لوگوں کو بھی حکومت کے خلاف اس طرح موٹیویٹ نہیں کر سکی جس طرح کی اس وقت پولیٹیکل سپیس موجود ہے اور وجوہات بھی موجود ہیں جبکہ دوسری طرف ان مشکل ترین حالات میں بھی وفاقی وزید فواد حسین چودری نے ہار ایشیو پر ڈیفنسیو ہونے کی بجائے جارہانہ انداز میں نہ صرف حکومتی پالیسوں کے دفاع کیا ہے بلکہ وجود حالات میں بھی حکومتی بیانیاں کو میڈیا میں برپور طریقے سے اجاگر کیا ہے اس ساری صورتحال کا کریڈٹ ان کی وزارت اطلاع کی ٹیم سیکٹی اطلاع میڈم شاہیرہ شہد جبکہ پرنسپل انفارمیشن آفیسر سوہیل علی خان اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے جنہوں نے استہارات کم ہونے کے باوجود ان کے وی این کے مطابق میڈیا میں حکومتی پالیسوں کو برپور طریقے سے اجاگر کیا ہے ان کا دفاع کیا ہے اور پہلے سے زیادہ سپیس دلوائی ہے سوہیل علی خان انفارمیشن گروپ کے ایسے افسر ہیں جنہیں پریکٹیکلی اخبارات میں کام کرنے کا تجربہ بھی حاصل ہے اور میڈیا کے ساتھ اور میڈیا پی آر کا تجربہ بھی ان کا وسیع ہے سید کارڈ کے حوالے سے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور ڈی جی پی آر نے بہت کام کیا ہے بشمار آرٹیکل شائع کرائے ہیں ایک پورٹس چلوائی ہیں ٹی وی چینلز پر جس کے بیس سید کارڈ کے حوالے سے حکومت کے حق میں بیانیاں بند گیا ہے اب آتے ہیں صبحی میک میں اطلاعات جس کے سربراہ حسان خاور انہوں نے تسارس عرصے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہ منوایا ہے اور اپنے آپ کو موجودہ حکومت کا بیاب ترین مشید ثابت کیا ہے اس کے ساتھ ان کے ساتھ ایک بہت ہی اس وقت تجربہ کارڈ ٹیم کام کری ہے جن میں راجہ جنگیر سیکٹری اطلاعات ہیں جنہیں گزشتہ حکومت کے ساتھ بھی کام کرنے کا ایکسپیرینس ہے جبکہ اس وقت کی ڈی جی پی آر روبینہ افزل وہ پنجاب انفرمیشن کی قابل ترین افسر ہیں انہوں نے اب بھی اپنے مختصار دورانیے میں جو میڈیا کے ساتھ تلقات اور حکومت کی میڈیا میں پالیسیوں کو اجاگر کرنے کی حوالے سے خاصے ریزلٹس دیئے ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ باید سے ڈی ایم جی یا دوسرے گروپ سے آنے والے افسران سے پنجاب انفرمیشن کے افسران بہتر کام کر سکتے ہیں اس وقت بہت تجربہ کار اور قابل افسران ان کے ساتھ کام کریں جن میں حامس جوید دوان آبد نور بٹی جوید یونس وغیرہ شامل ہیں یہ وہ افسران ہیں جن کے آپ کو آرٹیکلز ریپورٹس مختلف ٹی وی چینل اور اخبرات میں نظر آئیں گے اور مسلسل یہ لوگ میڈیا کو حکومتی پالیسیوں کے حوالے سے یا اچیومنٹس کے حوالے سے نیوز اور مٹیریل فیڈ کرتے نظر آئیں گے موجودہ مشیر اطلاعات میڈیا کے ساتھ تلقات کو بھی خصوصی توجہ دے رہے ہیں اور حکومت کی میڈیا کے ساتھ تلقات کو بہتر کرنے کے لیے کافی انیشیٹیوز لے رہے ہیں جن میں نیشنل پریس کلپ سمیت تمام پریس کلپوں کے ممران کو سید کارڈ کے اجراع اور صافیوں کے بچوں کے لیے انٹرنشپ پروڑاں وغیرہ شامل ہیں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ